یہ ایک چھوٹا سا چوزہ اس کو چوزہ نہ سمجھئے گا یہ چھوٹا سا چوزہ آپ کی زندگی بدر سکتا ہے یہ سات ہزار روپے کا چوزہ مہینے میں آپ کو سات ہزار پرافٹ دے گا ٹھیک ہے ایام سبانی چوزہ ہے جو کہ سات دن کا چوزہ ہے سات ہزار روپے کا دے رہے ہیں اور چودہ ہزار روپے کا ایک مہینے بعد ہم واپسی دے رہے ہیں گرنٹی گارٹ ایگریمنٹ خرچ کر کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو بڑا پلان ہے جو مہینے کا چھوٹا چوزہ نہیں دینا چاہتا اس کو مہینے والا چوزہ مل جائے گا مہینے کا چوزہ ہم دے رہے ہیں بارہ ہزار روپے کا اور چالیس دن بعد بیس ہزار روپے کا واپسی دے رہے ہیں اس کے علاوہ آجت ہے ڈیڑھ مہینے کا چوزہ جو کہ ہم دے رہے ہیں سولہ ہزار رپے کا اور پورے ڈیڑھ مہینے بعد ہی ہم واپسی لیتے ہیں تئیس ہزار رپے کی اور آخری پلان ہے جو وہ ستر دن کا چوزہ ہے جو کہ ہم بیس ہزار رپے کا دے رہے ہیں اور پورے دو مہینے بعد واپسی لے رہے ہیں تیس ہزار رپے کا دس ہزار اس میں بھی پرافٹ ہے اجھا بڑی حیرت کی بات ہے سرامر چودری چھوٹا سا چوزہ سات ہزار پرافٹ اس بات پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے جی جی اجھا بھائی پچھلے چار سال سے الحمدلہ ہم بزنس کر رہے ہیں اور یقین ظاہر سی بات ہے جو بندہ کرتا نہیں ہے اس کو یقین نہیں آتا جو کرتا ہے اس سے پوچھے جو میرے ساتھ بزنس کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا ایکسپیریمز میرے ساتھ کیسا رہا ہے تو یہ چوزہ یہی ہے وہ چوزہ جو آپ کے اپنے گھر بیٹھے بزنس دے سکتا ہے آپ گھر کے کونے سے گھر کے نکر سے ایک چھوٹے سے پنجرے سے بلکہ وہ بھی آپ کو ہم ہی دیں گے اس کے لیے کوئی کیج کوئی کھڑا نہیں منا نا برودر میں آپ کو دوں گا یہ تو بڑا برودر ہے چھوٹا برودر ہوتا ہے دو فٹ کا برودر وہ میں آپ کو دوں گا اس ہی کے اندر آپ نے یہ چوزہ رکھنا ہے اور اپنے بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں ایام سیمانی کا چھوٹا سا چوزہ لوگ آپ سے لے کر جائیں گے ایک منتھ ان کی خدمت کریں گے آپ کو ریٹرن کریں گے اور آپ سے پیسہ لیں گے یہی طریقے کا رہے ہیں جی بالکل ایام سیمانی کا چوزہ ہم دیں گے جو بھی پلانز آپ کو بتا جو کہا ہوں 90% لوگ جو ہمیں چھوٹا چوزہ لیتے ہیں یہ چوزہ ٹھیک ہے جس کے پاس جتنی گنجائش ہے ضروری نہیں ہے کہ دس چوزے لینے ہیں پندرہ لینے ہیں بیس لینے ہیں اگر آپ کے پاس دو چوزوں کی گنجائش ہے دو لے سکتے ہیں پانچ کی گنجائش ہے پانچ لے سکتے ہیں دس کی گنجائش ہے دس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہر مہینے آپ کو پرافٹ دی جائے گی ڈبل مارجن دیا جائے گا جیسے کہ سات ہزار کا چوزہ آپ نے لیا ہے چوتہ ہزار پے کا ایک مہینے بعد میں نے ہی آپ سے واپس لیا ہے اس لیچے کی شورٹی دوں گا گرنٹی دوں گا ایگریمنٹ کر کے دوں گا ہر چیز کی گرنٹی ہے اچھا ان باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بڑا ہی ہائی پروفٹیبل اور سکیور بزنس آئیڈیا ہے شارٹم شارٹم بزنس آئیڈیا ایک منت کے بعد پیسہ آپ کی جائے میں اچھا ایک منت کے بعد پیسہ جائے میں جائے گا اس چیز کی نہ لوگ گرنٹی برنٹی لوگ یقین کرنا چاہتے ہیں لوگ یقین کرنا چاہتے ہیں اگر یہ بزنس ہے تو یہ بڑا بزنس آئیڈیا ہے کہ واقعی لوگ جب آپ سے لے کر چودا جائیں گے تنفرم کیجئے گا کہ آپ بلا ججک بلا حجت ان کو پیسے دیں گے ہجی ہنڈر پرسنٹ ہنڈر اینڈر پرسنٹ گرنٹی ہے کہ ابھی بھی کوئی پاکستان پورے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے اس نے چودا دیا اور ہم نے واپسی نہیں دیا جو کمنٹمنٹ کرتے ہیں اسی کے مطابق چلتے ہیں ہر چیز کی گرنٹی ہے واپسی لینے کی گرنٹی ہے ہر چیز کی گرنٹی ہے ویکسن کر کے دیتے ہیں ہاں زندگی موت کے علاوہ وہ تو انسان کی بھی گرنٹی نہیں ہے تو پھر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جان ہمیں چودے کی زندگی کی گرنٹی دیں کہ تیس دن میں میں کہا تو بھئی آپ کی گرنٹی ہے زندگی موت کے علاوہ ہر چیز کی گرنٹی لکھ پڑھ کے دوں گا میں اچھا چودا دیتے ہیں کیا ٹریننگ بھی ساتھ دیتے ہیں کہ بھئی ایسے چودا رکھ لو ایسے پروفٹ کماؤ گیا جی بلکل اجمال بھائی کوئی بھی کسومل ہے جو بلکل نیا ہوتا ہے میری ماہ بہنے کچھ ایسی ہے جنہوں نے کبھی چودا دیکھا بھی نہیں ہے ویسے تو کافی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بوڑے جو ہیں وہ گرنٹی گوڑن مرگیاں پالتے رہے ہیں بلکہ کافی لوگ کو تجربہ ایکسپریئنس ہے اور اس کا اور اس کا زیادہ فرق نہیں ہے ہاں یہ بہر کی بریڈ ہے لیکن اس کے تیمپریچر کا تھوڑا سا ایشو آتا ہے وہ بھی ہم نے سہولت نکال دیا سالبرودرز دے رہے ہیں تو اس میں تیمپریچر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا جتنا اس کو ریکوائر ہے اتنا اس کو ملتا ہے باقی یہ ہے کہ کوئی ٹریننگ اگر آپ کو چاہیے کسی قسم کی گائنڈ لائن چاہیے آپ ہم سے کال پر رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ زیادہ ضروری یہ ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے سب سے مین چیز آجاتی ادھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اتنے پیسے انویسمنٹ کر رہے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کریں یار ایک دن ٹائم نکال کے میرے پاس آئیں وزٹ کریں ادھر آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اگر نہیں کچھ لوگ جو میری ماں بہنیجمنٹ بہی نہیں آسکتی تو ان کو یہ فون پر رابطہ کریں مجھ سے پہلے اس کی گائنڈ لائن نے پوری پھر یہ بزنس اپنے گھر میں کر سکتے ہیں چلے آمر چودری پیسہ تو لوگ کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانے کی آپ نے کہا یہاں پہ کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے جتنا کو چاہیے اتنا پیسہ کم آسکتا ہے ایک عام سا موٹا سا بزنس آئیڈیا اس بے روزگار نوجوان کو بتاؤ یار جو یونیورسٹی میں اڈمیشن ہی لے رکھا اس نے گھر کے احلاد بھی تانگ ہیں گھر میں لڑائییں بھی ہو رہی ہیں وہ اپنی جیب کا خرچ بھی چلانا چاہتا ہے گھر کو بھی مینج کرنا چاہتا ہے ایک عام سے چھوٹے سے گھر کے لیے بہترین بزنس آئیڈیا اس کا کیا ہوگا کہ اتنے پیسے لگاؤ اتنے کمال ہو گیا اگر آپ چودہ ہزار لگاتے ہیں تو آپ اٹھائیس کمال سکتے ہیں جیسے کہ آپ پچاس ہزار انویسمنٹ کرتے ہیں میں سٹارٹنگ میں کسمنٹ کو ہمیشہ یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ تھوڑی انویسمنٹ سے کریں اگر آپ نے دو لاکھ سے کرنا ہے تو آپ ایک لاکھ سے کریں ایک لاکھ کا مائن ہے تو پچاس ہزار سے کریں یار ایک مہینہ گزر تو وہ ٹائم نہیں لگتا ایک مہینہ چیک کریں پھر آگے بزنس میں لاتے جائیں پچاس ہزار سے لے کے پانچ لاکھ تک بھی آپ اس بزنس سے کمال سکتے ہیں کوئی پچاس لاکھ منا چاہتا ہے کوئی ایک لاکھ منا چاہتا ہے کوئی دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ منا چاہتا ہے تو اس بزنس کو کریں یہ ہی ہے وہ بزنس جو سٹوڈنٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سٹڈی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر کا آخراجات زیادہ ہے تو کوئی بھی ہم ساتھ سائٹ ونس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں کہ اپنے سٹڈی کا خرچہ خود چلا سکے تو یہ ہی ہے وہ بزنس چوزے والا ایام سبانی چوزے والا کہ جو ایک سٹوڈنٹ کر سکتا ہے میری ماں بہنیں جو گھر میں پردے میں ریکھ بزنس کرنا چاہتی ہیں تو یہ ہی ہے وہ بزنس کہ جس کا آپ سمجھ لے کہ اپنا بزنس کر رہے ہیں اپنی سٹڈی کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں اس چوزے کو آپ نے ٹائم نہیں دینا صرف اور صرف پورے دن میں 20 منٹ دینا ہے دس منٹ صبح آپ نے جو برودر آپ کو دیا جائے گا جس کے اندر چوزے رکھے ہوئے ہیں وہ کھولیں چوزوں کو چیک کریں دانا پانی ڈالیں چلے جائیں کالی چلے جائیں یونیورسٹری چلے جائیں کوئی جاب کریں جاب پہ چلے جائیں شام کو آئیں پھر برودر کھولیں دانا پانی فیڈ ڈالیں تو پھر آپ ارام کی نیت سو جائیں آپ بھی جو پیسے کی سوئی ہے ہر روز کی پرافیٹ آپ کی چلتی رہے گی پورے مہینے بعد آپ کا چوزہ جب ٹائم پیریٹ پورا جائے گا ایگرمنٹ کے مطابق آپ میرے پاس آئیں جتنے انویسمنٹ کی ہیں اسے ڈبل میرے سے لے جائیں چلے عامل چودری تین چار سال سے لوگ آپ کے ساتھ مل کر پیسہ کمار ہیں بیزنس کر رہے ہیں جو لوگ آپ کے پاس کامیاب ہو کر آتے ہیں موٹے موٹے پیسے لے کے جاتے ہیں وہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے کبھی کبھار کوئی ناکام ہو جائے ایک دو پرسنٹ تو وہ ناکام کیوں ہوتے ہیں ویورز کو کھل کے بتائیے گا جی ایج مل بھائی دیکھیں اس میں میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ بھائی جن کام میں لاؤس نہیں ہے کوئی بھی مجھے بزنس ایسا بتا دیں پورے پاکستان میں پورے ورلڈ میں آپ کو ایسا بزنس دیں جس میں رسک نہیں ہوتا لاؤس کا چانس نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہر بزنس میں ہوتا ہے آپ لاکھور پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں دکان بناتے ہیں جبکہ میں نے بھی دکان داری کر چکا ہوں بیس سے پچیس راکھ لگایا تھا ٹھیک ہے تو مہینے کا کتنا میں پروفیٹ لے رہا تھا بیس ہزار کبھی پچاس ہزار رینڈ کے ہر آجاد یہ ہر آجاد اور آخر کار وہ میرا سالاز آیاں گیا تقریبا ٹھیک ہے اس بزنس کا آغاز کیا تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں انویسٹمنٹ لگاتے ہیں تو آپ کافی آپ کو ویٹ کرنا پتا ہے لیکن یہ ایک ایسا واحد بزنس ہے جس میں آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا ایک مہینے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اس بزنس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں باقی آپ کی بات کا اب جواب دیتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی پروفیٹ میں جا رہا ہے تو بھائی جن یہ بات ہے کہ اس میں ایک اپنا لکھ بھی ہے سانس والی چیز ہے میں نہیں کہہ سکتا ہاں آپ کی لاپروائی یہ ہوتی ہے اب آپ کا اجمل بلی چودہ لے گئی ہے کوئی کتا بڑ گیا باہر کھولے کوئی کوا لے گیا چیز لے گیا اس میں چودے کو یہ نہیں کہتے کہ چودہ مر گیا ہے وہ تو آپ کی اپنی لاپروائی ہے ٹھیک ہے بروڑر کی آپ صفائی نہیں کرتے یا کوئی بھی آپ کے معاملات آتے ہیں چودے کو وائرس لگ گیا بیچ میں ہی رکھتے ہیں سائٹ پر نہیں کرتے تو اس میں بجن آپ کی گلتی ہے ہم سے ہم کہتے ہیں جب کہ ہم سے رابطہ کریں چودے کی ویڈیو بیٹے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے اس کو کیسے رکھیں تو سب سے بڑی جو وجہ آتی ہے یہ ہی آتی ہے تو مہربانی کیا کریں کوئی بھی مسئلہ آتی ہے تو ہم سے رابطہ کر لیا کریں باقی زندگی مطلعہ پا کے ہاتھ میں ہیں تو اس میں تھوڑا سا اپنا لکھ بھی ہوتا ہے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ اچھی خاصی ہینسوم اماؤن لے کے جاتے ہیں ہم سے تو ان کا یہ ہی ہے کہ ان کی کیر کرتے ہیں چودے ہوں گے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ بیس منٹر ٹائم دینا ہے زیادہ ٹائم نہیں دینا لیکن وہ بیس منٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے ان کی صفائی دیکھنی ہے چودے کو پگڑ کے دیکھنا ہے وہ مسئلہ تو نہیں ہے ہر چی چیک کرنی ہے یہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ بس چودے کو دیکھا بھی نہیں ہیں وہ خود لیٹے ہوئے ہیں وہ چلے گئے ہیں کہیں کسی کو کہتے دانا بانی ڈال دو اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو میرے بھائی وہ نکامی ان کا مقدر بنتی ہے اچھا لوگ نہ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتا یا کر سکتی آپ کی تجربے میں زیادہ تر لوگ یہ کام کون سے کر رہے ہیں اور کل لوگوں کے لیے کام زیادہ سوٹیبل ہے یہ میں آپ کو لازم بتانا چاہوں گا میرے پاس جو ابھی تک آ چکے ہیں لوگ میرے پاس ایک مستری بھی آیا ہوا ہے ایک مزدور بھی آیا ہوا ہے دبل اٹھانے والا بندہ بھی آیا ہوا اور ایک بینک مینجر بھی آیا ہوا ہے ہر طرح کا بندہ مطلب جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ جو educated لوگ ہیں ٹھیک ہے خواتین ہیں ساری category کے لوگ آ رہے ہیں یہ واحد ایسا ہی مجھے ایک بزنس بتا دیں کہ جو پاکستان میں ہے کہ جو سب لوگ کر سکتے ہیں یہ واحد بزنس ہے پڑا لکھا بھی کر سکتا ہے ان پڑ بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی limit نہیں ہے education کی کوئی limit نہیں ہے جگہ کی کوئی limit نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فارم لینا ہے کوئی factory لینا ہے کسی جگہ آپ کو کرائے پر لینے کی ضرورت نہیں بھائی جان آپ کے گھر میں دو فٹ کا کون ہے وہاں سے بھی آپ اس بزنس کا آگاز کر سکتے ہیں چلے آمر پاکستان بر سے لوگ آپ کے ساتھ مل کر یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تریقی کار کیا ہے جی ہماری سب سے پہلے location بتاؤں گا ہماری location ہے sale code sale code جموروڈ ڈالوری ٹھیک ہے آپ کسی سے بھی آکے پوچھ سکتے ہیں باہر بورڈ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ call پر آپ تک کر سکتے ہیں مہر بانی کیا کریں call پر آپ تک کر کیا کریں اپنا number save کروایا کریں ہماری کچھ یہ ہوتی ہے سب سے پہلے call ہوتی ہیں زیادہ ہم customer کی location اور نام پوچھ کے number save کرتے ہیں تو آپ جب مرضی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے فون پر اگر cargo موگا نہ چاہتے ہیں cargo کی بھی ہماری responsibility ہے ٹوٹری رسلے میں جاتے ہوئے چودہ اکسپائر ہو جائے مرجے وہ ہمارا ہے آپ کا نہیں ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے پھر آپ کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے booking جو کرمانی ہے booking کا طریقہ گار بھی یہی ہے half payment پہلے لیتا ہوں آدھی payment آدھی payment نہیں لیتا آدھی payment جی چودہ پہنچ جائے گا آپ تسلیح آپ کو ہو جائے گی پھر آپ نے send کرنی ہے میرا رابطہ number ہے وہ نوٹ کر لیجئے 0324 095 4248 03 2 4 095 4248 ٹھیک ہے اس نمبر بھی آپ رابطہ کر کے ہمارے فارم پہ وزٹ کر سکتے ہیں فارم پہ آ سکتے ہیں اگر کارگو موانا چاہے گر بیٹھ کے کوئی گائل لائن نینا چاہے تو کال کر کے آپ لے سکتے ہیں